اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل دکیہ خان ویلوگ راپ سب کو خشام دید کیسے ہیں میرے بہن بھائی میرے فرینڈز میری میرے انٹیا میرے ویلوگز کو دیکھتے ہیں ان سب کے کیا حال چاہلیں اپنے گھروں میں خوش پوشان ہو گے اور آپ لوگوں کی صبح کا بھی آغاز ہو چکا ہو کر ناشتہ بھی کر چکے ہو گے اور میرا بھی ناشتہ ہو چکا ہے اور میں کچن بھی اپنا ساف کر چکی ہوں موسیقی اور باقی آپ لوگ سنائیں یہ دیکھیں میرے ہزبینٹ یہ ساگ لے کر آئے ہیں جس سے خرید کے نیکر آئے اس نے کہا ہی سرسوکر ساگ ہے ہمیں محسوس نہیں ہو رہا کہ سرسوکر ساگ ہے آپ دکھائیں گے کیا ہے یہ دیکھیں سرسوکر ساگ ہے اس کے کچھ کو تو محسوس نہیں ہوئی کوئی سی بھی ہے نا اس کا زبادہ ہیوں کو جو ڈالتے ہیں ایک ساکھ بلا کے پکتا ہی ہے مونی پکتا ہے پکتا ہے چھو چلو ایک کٹی پکا لینا سیدھے سے دوسری میں ہی کسے پکتا ہے چھو تو آج ہمارا ارادہ ہے پالا دھوش پکا لینا ہماری لائٹ پہ ہی ہے ہم نے اس لگایا واہ ہے ہم گو بیٹ بی پہ آگی لگی ہے ہماری کراشی کا بہت سب اس پر اس پرے کروں گی پہ میرے کام اسٹارٹ نہیں ہے کام اسٹارٹ کروں گی ہماری روٹیٹیں گیٹرین کی شابین میں گیٹرین ہوگا یہ آنکھیں جب اس پرے نہیں ہے ہماری روٹیٹیں گے باردیں ہیں مہدین ہے جب اس متابق میں ہوں اور یہ دیکھیں ہمارا پالک گوش سک چکا ہے اور ہم کھانا بھی کھا چکے ہیں ابھی ہم نے اس کے ساتھ رائس پڑھائی تھے اور بہتر میں نے بہت اچھا بڑا ہے پالک گوش کافی دنوں بعد منایا ہم نے اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں برکت دے سہت دے تدرستی دے اور چلے ہم تو کھانا کھا چکے ہیں اور آپ لوگ بتایا آپ لوگوں نے کیا پکایا آپ لوگ کیا کھا رہے ہیں آج اور ظاہرے میری تو یہ ککنگ سے زیادہ ریلیٹیٹ ہوتی ہے میری ویڈیو تو میں اس لیے آپ لوگوں کو یہی چیزیں دکھاتی رہتی ہوں اور کچن میں ہی زیادہ تر میری ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں خیر بہار کی بھی بنا لیتی ہوں اور بہار کی بھی آپ کو سب دکھاتی ہوں اور میرا کچن صاف شترہ بلکل کلیر پڑا ہوا ہے اور اب میں نماز بھی پڑھ چکی ہوں زہر کی اب ہمارے تھوڑا سا ریسٹ کرنے کا ٹائم ہے میں لیٹوں گی اور میرے کل تو بہت زیادہ کام ہو گئے تھے کل تو میں بہت زیادہ وزی تھی کل پہ نے کپڑے بھی واش کرے اور مشین پہ بھی بیٹھ گئی تھی مشین پہ بھی میں نے تھوڑی سے سی لائک کری اور چادرے وغیرہ سب سی تھی اور میں نے ایک جو ہے گدہ بھی بنایا ہے میں نے ٹکڑوں کا اور چھوٹا سا وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی اور یہ سب چیزیں میں نے اپنی والدہ مرحومہ سے سیکھی ہے اللہ تعالیٰ اور کی مغفرت فرمائے درجات بلد فرمائے آبین میری والدہ جو ہم لوگ مشین پہ بٹھا لیتی تھی اور سکھاتی تھی جو کچھ خیر ہم نے سیکھا ان سے ہی سیکھا یہ سب اور میں نے بہت بڑے بڑے میں بھی دکھاتیوں آپ کو نا اور مجھے مشین خیر میرے پر یہی کام ہوتے تھے میں فالتو چیزوں کو ریپلیسمنٹ کرتی رہتی تھی اور یہ میں نے سب اپنی والدہ سے سیکھا ہے یہ سب چیزیں اور ظاہر ہے لڑکیاں اپنی والدہ سے اپنے بڑوں سے ہی سیکھتی ہیں اور ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے ان سے کچھ اپنے ساس سے بھی ساس سے تو خیر میرے کھانوں پکانا سیکھا ہے ساس میری مرحومہ وہ بھی بہت اچھی تھی وہ بھی اچھے چکپڑے سیکھتی تھی سلائی بھی کرتی تھی اس سے سلائی بھی بھی تھوڑی بھی سیکھی ہے اور بس چلیں موسیقی موسیقی یہ ہماری چائے پک رہی ہے اور اس کو چکو کرتے ہیں تھوڑا سا کیونکہ جوڑا جل رہا ہے آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے گی اور میری ویڈیوز کو آپ لوگ لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں آپ لوگ کو پسند آئے گی تو پلیز اور مجھے سپورٹ کریں ہماری ہے ڈریڈنے ہو جادا ہے ابھی بھی ٹرین کی میرے نیدے ویڈیو میرے ویڈیوو پر کوسند آرہا ہے میں اس کو ٹھیک کید ہی خوشش کر رہے کی تیر سے اور یہ پتہ نہیں تک سیری ایسی آرہا ہے چلے اور آج ہی ویڈیو کا این ویڈیو کرتی ہوں نیکس ویڈیو تک کیلئی اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر این ویڈیو لے کر آو گی اپنا خیال رکھے گا تو آپ ویاد رکھے گا آج کا جو بھی جو بھی میرے آپ لوگ کے ساتھ پورے دن کے جو ویڈیو تھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں اور روزانہ شیئر کرتی ہوں اور آئی ہاپ آپ لوگ کو پسند آتی ہوگی اور چلے جو بھی میرے ویڈیوز کو لائک کر رہے میرے ویڈیوز کو سبسکرائب کر رہے جنہوں نے بھی ان کا بہت بہت شکریہ اور پریز میرے اپنے فرینز پر بھی شیئر کریں اور اپنا خیال رکھے گا تو آپ ویاد رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ